یہ ہے میری طرف سے محمود السلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ اس میں کچھ آپ کے لئے ہے اتنا کہ آپ کا ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا اب آگئی بات علاج کی علاج کا یہ ہے کہ ہم کل آپ کا پورا معلوم کراتے ہیں آپ سے رابطے میں رہ کر جتنا بھی اخراجات آپ کے علاج پر آئیں گے وہ میں برداشت کروں شکریہ محمود السلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ اللہ آپ کو خوش رکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب تو خوش ہو جاؤ اب رہ گئے بچوں کا مسئلہ ان کو سکول جانا چاہیے اس میں بھی ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کیا کر سکتے ہیں لیکن میں ناظرین کرام آپ سے بھی کہوں گا کہ اس وقت آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں محمود السلطانہ فاؤنڈیشن ٹرسٹ ٹرسٹ کی اکاؤنڈ ڈیٹیلز آپ کے سکرین پر آ رہی ہیں ان کے پانچ بچے ہیں ان کو ہم نے پڑھانا ہے اور خالی مدر سے نہیں بھیجنا ہے اور یا تو مدر سے بھیجنا ہے تو پھر ایسے مدر سے بھیجنا ہے جہاں پہ اثری اور دینی تعلیم دونوں دی جاتے ہیں اور ایسے بہت مدارس اس وقت ما شاءاللہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو نہیں معلوم مدارس کے بارے میں غلط رائے رکھتے ہیں مدارس میں اثری علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں اور دینی علوم بھی پڑھائے جا رہے ہیں تو یا تو ایسا مدر سے ہم تلاش کریں تو وہاں تھوڑے افراجات بھی ہوتے ہیں یا پھر ہم سکول میں بچوں کو داخل کرائیے یا ہمیں سائے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا شاہیے سر میں تقریباً میرا کراچی میں 35-36 سال ہو گیا بڑھ تو صاحب کے دور میں آتا لیکن یہ ہے کہ مزدور ہی کرتے ہیں مشغل کرتے ہیں اور کھاتا پیتے ہیں کیونکہ والد میرا 14 سال تھا جب میں وہاں والد کے انتقال ہو گیا تو میرا بہن بھائی بھی سب چھوٹے تھے اس کے علاوہ مطلب ہے کہ جب جوان ہو گیا سب علید علید ہو گیا کوئی کسی کا نہیں ہے ابھی میں بیمار ہوں تو کہ میں چھوڑا مہینہ ہو گیا میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہے ہم سب ہیں آپ کے ساتھ دینے کے لئے آپ کیوں پریشان ہیں کیوں افسوس کر رہے ہیں اب یہ ہے کہ میں جب مت مکان کا مالک ہوتا ہے وہ جب یہ مت مہینہ پورا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بیمار ہے کتنا قرائے دیتے ہیں آمکان سب میرا مکان کا قرائے تو کم ہے اللہ الحمدللہ تقریباً اٹھارہ سو تک بن جاتا ہے بیلوں کے ساتھ لیکن ہمارا مکان کا مسئلہ سب سے پڑھا ہے تو اسی مکان کا قرائے کا دینے کا مسئلہ ہے یہاں وہ متے کیا کر میرا مکان اپنا ہو جائے تھا بس میرا بچوں کا بھی پھر مکان کا بھی آپ کا کرتے ہیں اس کا ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں روٹری انٹرنیشنل کے ماشاءاللہ دسٹرک 3271 سندھ اینڈ بلوچستان پاکستان اس کی دسٹرک گورنر ہے جناب اقبال قریشی صاحب وہ تشریف فرمائے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں بڑی مہربانی ہے تو آپ تشریف لائے ماشاءاللہ بہت خوشی بھی آپ سے ملکے اور جس محبت سے آپ نے لوگوں سے بات چیت کی اور جس طریقے سے انترسر پہ ہاتھ رکھا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی والدہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ان کو جنرد اور جو ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے کام کیا ہے وہ بہت ہی بڑا کام ہے اور جہاں تک کہ یہ روٹری انٹرنیشنل ہے وہ ایک فلاہی ادارہ ہے جو کہ انٹرنیشنل قامی طور پر ہے اور ہم یہ سارے کام جو کہ چاہے سہیت کے حوالے سے ہوں چاہے تارین کے حوالے سے ہوں وہ ہم کرتے ہیں خاصت سے ایک چیز میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں آپ کی دیکھی بچے کے دل کے آپریشن بچے بہت سارے پیدائشی دل میں سراخ ہوتا ہوں گے تو ہم نے اس دفعہ اس سال پلان کیا کہ تقریباً دو سو بچوں کو ہم آپریشن کے لیے ہندوستان بجوائیں گے تو یہ بہت بڑا کام اس حوالے سے ہے کہ یہاں تقریباً اس کا خرچہ بہت زیادہ آتا ہے اور ہندوستان میں اس کا خرچہ کم آتا ہے تو اس کا پورا خرچہ روٹی انٹرنیشنل پر بہتش کرتی ہے بہت شکریہ اور عمر بھائی یہ دوسرا کام یہ ہے کہ پولیو کے حوالے سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے حوالے سے کہ دنیا سے پولیو ختم ہو چکا ہے لیکن صرف چار ملکوں میں باقی ہے اور بدفتمتی سے پاکستان اس میں ایک شامل ہے اور اس میں زیادہ تار بات یہ کی جاتی ہے کہ ہمارے طرف سے کچھ مذہبی طور پر اس بات کا ایک پرچار ہوتا ہے کہ جیسے یہ ہم منع کرتے ہیں کہ پولیو کے دروپس نہ پلائے جائیں تو میں آپ کے حوالے سے یہ چاہوں گا کہ آپ بتائیں یا عالمین دین یہاں بیٹھیں ان سے پوچھیں کہ کیا پولیو کے دروپس پلائنے سے کوئی برائی ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں اقبال بھائی ایسا کوئی مذہبی پرچار نہیں یہ پروپاگنڈا ہے یہ لوگ پھیلاتے ہیں باتیں بلکہ جتنے علماء اقرام ہیں وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ بلکل پولیو کے قطرے پلوانے چاہیے اور باقاعدہ یہ کہتے بھی ہیں بس یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف سے ہوتا ہے لیکن یہ مذہبی پرچار نہیں ہو جاتا ہے کچھ لوگ اگر ہیں تو پھر تو میں سمجھوں گا کہ آپ کا یہ الفاظ دنیا سن رہی ہے اور میں چاہوں گا کہ ہر طریقے سے بچوں کو یہ پولیو کے طرف پلا دیں تاکہ اس ملک سے بھی پولیو کیا اب جہاں تک رہا اس کا تعلق کی جو کچھ ہم مدد کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور آپ کی ترس کے حوالے سے میں اپنی دسٹرک کی طرف سے ایک لاکھ روپے آپ کو بہت سکتے ہیں بڑی نائیت اللہ آپ کو خوش رکھے اور بہت ساری تعلیہیں ان کے لئے انشاءاللہ بہت سکتے ہیں آپ بھی غیرے کے ساتھی منسلک ہیں تو وہ جو بچوں کے دل کا شراح کا معاملہ ہے یہ ایک ایسی صورت ہے جس میں آپ نے کل ہی ایک بچے کو جب اپنے سامنے یعنی ہمیں ٹیلی ویزن پر بیٹھے وے دیکھا اس کو تو بہت افسوس ہوا کہ ایک بچی جو تھی وہ چھے ساتھ آٹھ سال کی بچی تھی اور وہ کھیل نہیں سکتی تھی اور یہ سب اور ایک اپریشن ہے جس کی وجہ سے وہ بچے باپس بلکل صحت پر ہو سکتے تو اکبال بھائی اور روٹری دونوں نے میرے کر یہ کام کر رہے ہیں اور بھارت بھی دیں گے جیسے آپ نے فرمایا کہ کل تو اس کے لحاظ سے اور میں آپ دونوں کا بہت شکر بہت شکر دے اللہ آپ کو خوش رکھیں اور اتنا نوازیں کہ بس آپ دیتے دیتے تھے ایک شکر بات آپ سے کہوں گا کہ یہ پرگرام میں گزشتہ جب سے روزیں شروع ہیں دیکھ رہا ہوں اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لئے آنکھوں میں آنسوں کی ضرورت ہے اور آپ جو کچھ پیش کر رہے ہیں اس میں آنکھوں سے آنسوں رکھتے نہیں اور گھر میں بیٹھے ہوئے جس طرح آپ کو ہم نے دعائیں دیئیں ہماری پوری فیملی میں دعائیں دیئیں اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے اور اللہ آپ کو بہت اونچا مقام دے اللہ آپ کو بہت زبردست جس طرح آپ کر رہے ہیں کام اللہ تعالیٰ آپ کو اور حمد دے اور آپ کو آفیت دے اور صحیح دے بہت شکریہ بڑی نائت آپ کی ایک چھوٹا سے وقفہ ناظرین انہی دعاؤں کے ساتھ وقفے کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھی رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ